نمسکر دوستو میں جتن سنگھ اور تھے دیکھ رہا ہوں چورو جھلک آج آپ ہندی میں بات کر لیں آپ پر لباسہ چھوڑے گی کیونکہ باہر سے بھی لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ ماملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا بہنسلی گاؤں کا تو میں آپ کو بتا دوں میں بھی بہنسلی گاؤں میں جو وپ سنگھ پونیا کا گھر ہے وہ ویجول میں آپ دیکھ رہے ہوں گے فلال سامنے میں جم کر کے دکھانے کی کوشش اگر آپ کو کروں اور تو یہاں سے میں کم سے تقریباً تین سو سے چار سو میٹر دوری پر یہاں پر کھڑا ہوں اور یہاں پر پولیس پرساسن کا بلکل پیرا ہے اندر جانے کی عنومتی ہے نہیں کیونکہ پورے گھر کو اس سمیں چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے یہاں پر کچھ گرامین میرے ساتھ میں ہیں اور جو پولیس ہے ہم پہنچے تھے ان کے دروازے تک لیکن پولیس نے منع کر دیا وہاں پر سوٹنگ کرنے سے اس لئے میں دور سے ہی آپ کو اس دکھانے کا پریاز کر رہا ہوں لگاتا ہے اور لوگوں نے پوچھا ہم سے کہ اب وہاں کا ماحول ہے وہ کیسا ہے تو آپ کو بتا دوں بیتے چار دنوں سے یہاں پر پولیس پرساسن کا کہنا ہے انہوں نے اوپ کیمرہ ہم سے بات ست کی ان کا کہنا ہے کہ کوئی آگ کی گھٹا بغیرہ یہاں پر نہیں ہوئی ہے تو جو درسک ہیں آس پاس کے چھتر سے ہریانہ سے پنجاب سے میں بات کروں ترپردیس سے بھی تمام درسکوں کے فون آ رہے تھے رات کو تقریباً کئی جو یہاں کے جو بھرتی ناغرک ہیں وہ ویدیس میں رہتے ہیں ان کے بھی فون کو لائے بولے دو بجے کے آس پاس آپ لائیو آنا حالانکہ ہم اس میں تھوڑے دیری سے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھی پترکار آئے ہیں فتے پور سے ان کو میں نے سوٹنگ یہاں پر کروائی ہے اس کے بعد میں میں نے سوچا کہ آپ کو لائیو آ کر یہ باتیں بتائی جائے یہ تصویریں پونیا کے گھر کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چوبارہ ہے وہ ویڈیس میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ جم کر دکھانے کی کوسس میں کروں گا اور یہاں پر پولیس پرساسن ہے وہ پورا ہمیرواز تھانے کی میں بات کروں تو یہاں پر ان کے کونسٹیبل ہیں وہ چھوڑے گئے ہیں اور اب ہے آہلات بلکل سامانے ہیں ہم بلکل گھر کے نزدیک سے آئے ہیں میں دکھانے کا پریاس کروں دیکھیں وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ بلکل ان کے گھر کے سامنے کام کر رہے ہیں وہیں سے ہم پہنچے ہیں تو ان سے بھی ہم سے بلاکات کی ہے آہ کے میرے ساتھ میں دو تین گرامین ہیں آپ کو کون سو گھا ہوں امیرواز ہے ابھی آپ نے دیکھے گھر کی استیتی کسی لگ رہی ہے ابھی آگ کوئی اسی کو لگ رہی ہے نہیں لگی بلکل ہے نا میں بتانے کی پریاس آپ کو کروں یہاں پر بلکل سامانے استیتی ہمیں گھر کی لگ رہی ہے کیونکہ دور سے دیکھنے میں یہی پرتیت ہوتا ہے جب اس گھر میں آگ جنی ہوئی تھی جب بار بار اس گھر میں آگ لگ رہی ہے اچود رہ سے مائی آگ تھی اس کی جانچ ہے ابھی آنی باقی ہے ہم نے تھنا دکھا رہی ہم ہو دے ایسے چوہ امیرواز سے بھی بات چیت کی ہے اس معاملے میں انہوں نے کہا ہے کہ آج سام کو یا پھر کل ایک دو دن کی بات ہے وہ جانچ آ جاتی ہے جانچ کے بعد میں تمام ان تتھوں کے اوپر جانچ بات آئے گی اور وہ ایک ایک جانچ سے سامنے آئے گی سب سے پوستاچ ہوگی اس میں آخر کیا یہ پھر کوئی تنتر منتر تھا یا پھر سڑی انتر تھا یہ جانچ کے بعد میں نکل کے سامنے آئے گا جو دوسی ہوگا اگر یہ سڑی انتر ہے جو دوسی ہوگا اس کو بالکل سزا ملے گی کیونکہ اس پریوار میں اس گھر میں تین تین ہتیاں ہوئی ہیں اگر دوسی ہوتا ہے اگر یہ سڑی انتر ہے اگر یہ اکسمک ہے اگر یہ رہنسے مئی ہے تو پھر اس کی جانچ پڑتا ہے وہ سائد مشکل ہوگی لیکن پولیس کے اوپر جب یہاں سے ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں آئی آپ کو کس نے کہا نرمل جی کی ریپورٹ آگئی کوئی ریپورٹ ابھی تک نہیں پہنچی ہے کیونکہ ادھیکاری پوشٹی ہونے کے بعد ہی ہم آپ کو بتا پائیں گے کہ ریپورٹ آگئی ہے ابھی تک ہمیں ایسی کوئی سوچنا نہیں ملی ہے ادھیکاری پوشٹی نہیں ہوئی ہے یہ دیکھئے تصویروں میں دکھانے کے پریاس کروں یہاں پر وہ گرامینڈ رہتے تھے تمام بھارسے جو لوگ بیسلی گاؤں سے آئے تھے اور ایک گاڑی بھی آپ کو کھڑی دیکھ رہی ہوگی اس میں دکھانے کے پریاس اگر میں کیمپر گاڑی ہے سائد اور وہاں پر تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی وہاں پر گھومتا ہوا نظر ہے سائد گھومتا ہوا نظر ہے باقی چھت کے اوپر اس میں کوئی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل سکرینڈ پر میں جوم کر کے دکھانے کے پریاس آپ کو کر رہا ہوں اور بلکل سامان حالات اس میں تمام درسک دیکھ رہے ہیں ایک بار سیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو جو آپ کے جتنے بھی کول مجھے کیا گئے تھے پچھلے دو تین دن میں ہزاروں کے سن کے ہمیں کول آئے تھے کہ آپ جا کر وہاں دکھانے کا پریاس کریں تو آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور بلکل اس گھر کے سامنے آپ کو جا کر دکھانے کا پریاس وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر حالات ہیں بلکل سامانے ہیں پولیس نے اس گھر کو اپنے کبجے میں لے رکھا ہے پھلا آلات یہ ہے اس سکرینڈ سوٹ کے بارے ہم تو بتاؤ بلکل وہ سکرینڈ سوٹ ہمیں دیکھئے جانکاری دی گئی تھی کہ آگ جنی کی گھٹنا وہ کوئی سائنس کے سٹوڈنٹ ہونا کہا تھا کہ آگ ہے وہ سوڈیم سے بھی لگ سکتی ہے فاسپورس سے بھی لگ سکتی ہے ان تتیوں پر ہم بات آج نہیں کریں گے کیونکہ پولیس کی جانچ کا بیچہر پولیس جانچ کر رہے ہیں اس معاملے میں جیسے ہی پولیس کی جانچ سامنے آتی ہے اور اگر پھر ایسی کو اگٹنا کیونکہ جو ایفیسل کی ٹیم ہے وہ یہاں سے ساکسے لے کے گئی تھی اور ایفیسل کی ٹیم کیا ساکسے یہاں پر دیتی ہے کیا جانچ میں آتا ہے اس کے بعد میں وہ سوڈیم اور فاسپورس کی پوری پوری میں آپ کو کریا کر کے بھی دکھاؤں گا میرے بلکل سامنے کہیں سے بھی جگھڑ کر کے لائنس آئیں لیکن درس کو کوئی دکھائیں گی کہ سوڈیم اور فارپورس سے کس طرح سے آگ لگتی ہے لیکن اس سے پہلے کہیں نہ کہیں ہم اس چیز پر نہیں جانا چاہتے نہ ہی آپ تک یہ چیز پہنچانا چاہتے کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے یہ چورو جھلک اس چیز کی پوشٹی نہیں کرتا ہے کہ اس گھر میں آگ کی وجہ کیا رہی ہوں گی یہ پوشٹی کرے گی پولیس یہ پولیس جانسٹی میں وہ پوشٹی کرے گی اور اس کے بعد میں ہم ہیں آپ تک ایک ایک پوری تتھے لے کر آئیں گے اور آج جتنے بھی درسک ہیں جو رات سے ہی فون کول کر رہے تھے کل فون کول کر رہے تھے یہ دیکھئے تمام یہ گرامین ہیں یہ بھی دیکھنے کے لئے پہنچیں کی حالات حقیقت میں کیا ہے اور کئی نہ کئی میں بتا دوں آخر پہنچے کیوں نہیں کیونکہ پوری چھتر کی میں بات کروں یہ خبر ہے بلکل جس طرح سے بھوپ سنگھ کے گھر میں آگ لگی تھی اسی طرح سے پوری چھتر میں دو سو دو سو کلومیٹر تک ایک خبر پھیلی اور دور دراز سے لوگ آئے پترکار آئے سب طریقے کا آئے پولیس پرساسن یہاں پر جھوٹا ہجاروں کے سنگھیاں میں لوگ یہاں پر دیکھ لینے کے لئے پہنچے کیونکہ یہ ایک رہسے مہی آگ تھی اور رہسے مہی اس لئے ہے کہ ایک جگہ آگ لگنے پر دوسری جگہ اور پھر پریوار میں تین تین لوگوں کی ڈیتھ ہو جانی سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ سوڈیوم اور فاسپورٹ سے آگ تو لگا سکتے ہیں کہیں بھی ہو سکتا ہے ایسا سڈیانتر ہو کسی کا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پریوار میں دو بچے اور ایک مہیلا کی جو موت ہوئی ہے وہ بھی جانچ کا مین بھی سے ہے اور یہ جانچ کا اہم حصہ رہے گا کیونکہ پولیس کو سب سے زیادہ جانچ دیڈ بوڈیز پر کرنی ہے چھوٹے بچے کی دیڈ بوڈی کو ایسا نکال کر اس کا پوشٹ مارٹ میں آپ کو پتا ہے بھیجوائے گیا تھا اور وہ کل والا بابا سندیپ سنگھ راٹوڑ کل والا بابا بابا تھا یہاں پر پہنچا تھا اور اس نے مرے ویکتیوں سے کسٹوری دیوی سے بات کرائی تھی میں تو کہتا ہوں وہ سڑی انتر ہے اندویسوا سے ایسے باباوں کی چکرہ مت آئیے کیونکہ یہ ساپ ساپ سڑی انتر تھا آپ کو پتا ہے کہ ایسا بھیجان ایسا کوئی بھی تقنیق نہیں ہے جو مرے ویکتی سے بات کروا دے علاقہ اس پر پولیس کو کاروائی کرنے چاہئے ہم نے پولیس پرساسن کو اس کے بارے میں آوگت ہے وہ کروایا ہے سچوبہ ہمیرواز مدلال جی بیسنوی کا آوگت کرا دیا تھا کہ ایسا ایسے بابا پہنچا ہے کوئی سڑی انتر سے بتا رہا ہے کہ میں مرے ویکتی سے بات چیت ہے وہ کروا سکتا ہوں اس بابا کے خلاف کاروائی ہونی چاہئے لیکن اب بابا ہے وہ سائد کہاں کائے نہیں پتا وہ ویڈیو ہے کم سے کم پانس دن پہلے کی ویڈیو ہے دیکھیں حل چل آپ کو بلکل نظر آ رہی ہوگی بھوپسنگ کی گھر میں دیکھیں ایک سکس ہے وہ ادھر ادھر گھومتا ہوا نظر آ رہا ہوگا گاڑی کے بلکل پاس سے آپ کو دیکھیں مدی کھانے کا پریاس کروں تو وہاں پر ہے ایک سکس ہے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ اب ہے بلکل یہ بات کروں تو بلکل ایک دم شانت ماہول ہے یہی سوچنا ہے بس اسی کے ساتھ آپ کو الویدہ کہتے ہیں نمسکار اور ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا ایک بار سیر کر دیں دو میٹ با بتا کر اپنی بات ختم کروں اور پھر بھی ہم آگے نکلیں کیونکہ یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے آپ سب درسک لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جا کر دکھاؤ تب آئے لیکن میں نے فون کول پر اور سوشل میڈیا کے مادے میں سے آپ کو جانکاری دے دی تھی کہ اب سوچنا ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب کوئی آگزنی وہاں پر نہیں ہو رہی ہے حالانکہ اس کے بعد بھی درسکوں نے کہا تو چلیے آپ درسک ہیں لگاتار ہم سے جڑے رہتے ہیں اس لئے ہم آئے یہاں پر اور آپ کو دکھانے کا پریاس حبک کیا ہے اور لائیو ویڈیو دکھانے کا پریاس کیا ہے تاکہ ہماری جو درسک ہیں وہ کم سے کم اور ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں چورو جلک پر جو بھی ویڈیو آئیں گے وہ پکتہ ریپورٹ کے ساتھ میں آئیں گے کبھی آپ ہوا والے ویڈیو نہیں آئیں گے گھر بیٹھے بیٹھے بینہ جانکاری کے کوئی پوشٹ ہم نہیں ڈالیں گے اور نائی آز تک ڈالی ہے بلکل آپ کو سچی بات بتائیں گے جب ان کی ریپورٹ آئے گی تو پھر ایک بار ہم پہنچیں گے اور آپ کو پورے تتھے کے ساتھ بتائیں گے کی حالات کیا ہیں اور اس پورا جو یہ پورا آگزنی کی گھٹنا ہوئی ہے کیا کارن رہے ہوں گے پوری گھٹنا آپ کو بتائیں گے اور اب چلتے ہیں لوٹتے ہیں ایک بار پھر سے جلد اس گھٹنا سے پورا روبرو آپ کو کرائیں گے جب بھی یہ ریپورٹ آئے گی تب تک کیلئے نمسکار جائہن جائے بھارت چلو آئے گا چلو آئے گا